موسیقی السلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز جام نواز علی سے رپورٹ شاکر راجپوت کے مطابق وفاقی وزیر شازیہ اتا مری کی کیڈ کالک سانگل میں چھبیسویں سالانہ یوم والدین کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت وفاقی وزیر کی آمد پر کمانڈنٹ کیڈٹ کالک سانگل کمولر زشان علی نے ویلکم کیا کیڈٹ کالک سانگل کے کیڈٹس نے وفاقی وزیر شازیہ مری کو گارڈ آف اونر کے ساتھ مالحانہ استقبال وفاقی وزیر شازیہ مری کا کیڈٹ کالک سانگل میں سوک لوو وارڈ سولر سسٹم کی تنصیب کے منصوبے کا بھی افتتاہ اور اپنے خطاب میں کہا کہ کیڈٹ کالک سانگل کو ایک تسلیم شدہ تعلیمی ادارے میں تبدیل کرنے پر انتظامیہ کی کاوشوں کو سرہاتے ہیں سوبے کے دور دراز علاقوں سے آنے والے طلبہ کو کالک سانگل بہترین تعلیم نتائج کے ساتھ پر اس سوبے میں نمائع مقام حاصل کیا کیڈٹ کالک سانگل میاری تعلیم فراہم کرنے کے ساتھ تیزی سے ترقی کر رہا ہے کیڈٹ کالج کے کمانڈنٹ اور پرنسپل زشان علی نے مہمان خصوصی کو کالج پر خوش آمدید کہا اور کہا کہ کمانڈنٹ سندھ حکومت اور پاک بحریہ کے تعاون سے کالج جدید تعلیم اور آلہ میار کی تعلیم کے ساتھ کام کرتا رہے گا مہمانی خصوصی نے تعلیمی کھیلو اور ہم نسابی سرگرمیوں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو انعامات اور ٹرافیا پیش کی علامہ آئی آئی کازی ڈیویجن کو انگلے سال کا چیمپین ڈیویجن قرار دیا گیا تقریب میں آرٹس ان سائنس کلپ کی نمائش اور مختلف سائنس اور فنی پروجیکٹس بھی پیش کیے گئے